دیدارِ الٰہی دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں ڈوبا رہے گا کبھی نہ بھولے گا سب سے پہلے دیدارِ الٰہی حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا اس کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء ومرسلین کو اور پھر تمام اولین و آخرین یعنی آمد المسلمین کو مولا کریم ہمیں بھی دیدار نصیب فرمائے آمین اللہ عز و جل کا دیدار بلا کیف ہے یعنی مسلمان اسے دیکھیں گے مگر یہ نہیں کہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے عالم آخرت چونکہ اس عالم سے بالکل الہیدہ ایک عالم ہے اس لئے اس عالم پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز آنکھوں کے سامنے ہو کسی ایک خاص جگہ ہو اس کے لئے کوئی مکان ہو اور وہ واجب الوجودان ہے تمام امور سے پاک و منظر ہے کہ یہ سب چیزیں جسمیت کے لئے لازم ہیں خلاصہ یہ کہ تین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دیدار الہی کس نویت پر ہوگا کیوں کر ہوگا اور کس شان سے ہوگا بہرحال قرآن کریم احادیث کریمہ اور اجمائے امت اس بات پر گواہ ہیں کہ عالم آخرت میں خداوند تعالیٰ کی بہتری نعمت یہ ہوگی کہ وہ اپنی مخلوق کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے اگر جا اس کی کوئی صورت مکرر نہ ہو ہاں وقت دیدار نگاہ اس کا آہاتہ کرے یہ محال ہے رافضی کے دیدار الہی سے مایوس ہیں مایوس ہی رہیں گے قیامت باس حشر و نشر ثواب و عذاب جنت و دوزق اور ملائکہ شیعاتین سب کے وحی مانے ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے مانے اپنے جی میں گھڑے مثلا کہے کہ جنت صرف ایک عالی درجہ کی راحت کا نام ہے یا کہے کہ روحانی عذیت کے عالی درجہ پر محسوس ہونے کام دوزق ہے یا ثواب کے مانے اپنی نیکوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے مانے برے اعمال کو دیکھ کر گمگین ہونا بتائے یا کہے کہ حشر صرف روحوں کا ہوگا وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص قطعاً دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسلامی برادری سے باہر ہے اگرچہ کلمہ پڑھتا اور اسلام کا اقرار کرتا ہو یوں ہی فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام یا شیعتین رکھنا کفر ہے گرد ان تمام امور کے متعلق جو عقید مسلمانوں میں مشہور ہیں اور ان کے جو مانے اہل اسلام میں مراد لیے جاتے ہیں یعنی مانے قرآن پاک و احادیث شریفہ میں صاف صاف روشن الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں اور یہ امور اسی طور پر تواتر کے ساتھ منقول ہوتے ہیں ہم تک پہنچتے ہیں تو جو شخص ان الفاظ کا تو اقرار کرے لیکن یوں کہے کہ ان کے ایسے مانے مراد ہیں جو ان کے ظاہر الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے ایسا شخص یقیناً ضروریات دین کا منکر اور قطعی طور پر دارہ اسلام سے خارج ہے اور کلمہ پڑھتا ہو تو مرتد تک پہنچتے ہیں موسیقا موسیقا